ٹوپک کا نام جو ہے جیسے کہ آپ ٹائٹل میں دیکھ چکے ہیں فرسٹ انڈسٹریل ڈیوالوشن یا سمپلی انڈسٹریل ڈیوالوشن دراصل اس وقت تک دنیا کے اندر مہارین جو ہیں انڈسٹریل ریوالوشنز کو بھی اب کیٹے گرائز کر چکے ہیں لیکن جس ٹرم کو جو ہم انڈسٹریل ریوالوشن کرتے ہیں یہ اس کو ہم فرسٹ انڈسٹریل ریوالوشن بھی کہتے ہیں یا انڈسٹرل ریولیشن، سمپلی انڈسٹرل ریولیشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میرے نام محمد نوفل صفان ہے اور میں ای بلانگ سٹوس اور نوفلز اکیڈمی اسے پیریڈ آف انڈسٹرل ریولیشن سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو جان لیجی کہ سترہ سو ساٹھ سے اٹھار سو چالیس تک تقریباً یہ کہ اس پیسفک پیریڈ جو چند موجوہات کی بنا پہ لیا جاتا ہے وہ سترہ سو ساٹھ سے اٹھار سو چالیس منتا ہے یہ اس کا اس پیسفک پیریڈ ہے تو فادر آف انڈسٹرل ریولیشن تو فادر آف ریولیشن سیمیل سلیٹر ان کا نام ہے یہ جون نو جون سترہ سو اٹھ سٹھ کو پیدا ہوئے اور اکی سپریل اٹھارہ سو اٹھ پیس کو جہا ہے ان کا دھیان دوا اور ہی اس دے فادر آف انڈسٹرل ریولیشن ہی اس آرلی انگلیش آمیرکان انڈسٹریلسٹ نون ہے as the father of american industrial revolution مائیرشن to the united states at the age of 21 ہی ڈیزائن دہ فرس تکسٹائل مل ڈے انڈسٹرل سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو لیچین سے جو سپریلی بزنس کے لیے ویڈیزائن سو اپنیش و تکسریل سان تو اس نے اور اس نے کے بچوں نے جو ہے ایک کا فیملی بزنس کیجاً پیدا ہوئے یہ انگلینڈ کے اندر وہاں سے کچھ جو ہے وہ وہ آئیڈیاز کچھ معلومات لے کے امریکہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ انڈسٹریز کا قیام کیا اور جو جو ہے یہ ایک بہت بڑے انڈسٹریلز بنے اور فادر آف انڈسٹریل ریولوشن کی جو ٹرم ہے وہ ان کے نام جو ہے وہ کی جاتی ہے اور وہ کہتا کہ اینڈسٹریل ریولوشن ہیں ہی انڈسٹریل ریولوشن ہیں ہم کہتے ہیں یہ جوہلے ego کے'veن کی تو یہ اسٹورین تھے جب آپ هسٹری کے مسئلین کیا تو آپ وہ پتا ہے کہ آرنل TwoNY BE کو آپ بہت زدہ پڑھتے ہیں انگلیش اکنومک ہسٹورین ہے آرنلторы تونی بی 18bo سے 1883 تک یہ زندہ رہے میپی نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ یہ ترم استعمال کی تھی اور یہ جو ایرا ہے سترہ سو ساٹھ سٹھہ سو چالیس تک کا یہ ایک چین ہے واقعات کی اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں تو آگے یہ برطانیہ سے ہی کیوں اسٹارٹ ہوا اس وقت یورپ کے اندر فرانس بھی تھا اس وقت جرمنی بھی تھا اور بھی بہت سارے یورپ ہی اگر لینا ہے چلیں ہم چھوڑیں ایشیا کو تو جو ہے اسے برطانیہ سے اسٹارٹ کیوں تو مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ بینکنگ سنگ سسٹم was providing funds in terms of loan labor was present huge amount of raw material was coming from the colonies of Britain تو یہ ساری کی ساری چیزیں تھی امریکہ اس وقت اس کی کالونی تھی برطانیہ کی ابتدائی طور پہ وہاں سے ان کو raw material مل رہا تھا پوری دنیا سے ان کے پاس labor موجود تھی اچھی خاصی تعداد میں اور اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ سسٹم ان کا ایسا develop کو یاد رکھئے کہ کسی بھی کاروبار کسی بھی انٹریپنیور کے لئے سب سے پہلی چیز کیپٹل ہے ہم آگے چلتے ہیں بہرحال یہ اس نے بتائے کہ بینکنگ سسٹم نے جو ہے وہ بہترین کسی ان کا لون پروائیڈ کیا لیبر جمع ہو گئی اور جو ہے راو میٹریل بھی خاصی تعداد میں ان کے پاس موجود تھا اب اس کو صرف انہوں نے ایک پروڈک بنانا تھا اور تو وہ سارے کے سارے چیزیں فیکٹرز یہاں پہ ایک جار جمع ہوگا بریٹن میں اس لئے بریٹن کے اندر یہ ہوا ٹھیک ہے جی کہتا ہے کہ پھر آگے کہتا ہے پریویسی ڈیفرنٹ فلوسفرز انکلیوڈنگ ایڈم اسمیت جان لک وولٹائر انڈ روسو آلریڈی سٹیبلشت دم مینٹیلیٹی ان یورپ دیٹ کمفرٹیوی لائف انڈ ڈیزائر آف ویلت اس نیسیسری فور ہیپی لائف اب وہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے سدیوں کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے فلوسفرز بھی آتے رہے جنہوں نے کہ عوام الناس کے اندر ایک آگہی پیدا کری ایک ایک آویرنس کیلیٹ کی کہ بھئی لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے اگر وہ زمین پر سوتے ہیں تو کسی نرم بستر کے اوپر سونا ان کا حق ہے اگر وہ کسی پیدر چل رہے ہیں تو اگر کوئی اچھی سواری ان کو ملتی ہے تو یہ ان کا حق ہے اگر وہ کسی ایسی جو ہے وہ کچھی چھت کے نیچے رہتے ہیں تو اگر کوئی اچھی بہترین قسم کی بنگلہ نمہ کوئی پکا گھر ہو تو اس میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ ان کا حق ہے تو یہ ساری کسائجزیں یہ پراپرٹی کا جو کانسپٹ ہے وہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ویسے بھی جان لوگ کا کانسپٹ ہے جان لوگ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ فادر آف امریکن ریولیوشن بھی ہے کہ جو امریکہ کی جنگ آزادی ہے امریکنز نے جو ریاست کا قیام کی ہے انیٹر سیٹس آف امریکہ کی صورت میں اس کے پیچھے جو آئیڈیلوجی تھی وہ جان لوگ کی تھی اس کے علاوہ بہرحال وولٹائر اور پھر روسو جو ہے وہ ایک بہت بڑا فلوسفر جس کی وجہ سے جو فرنچ ریولوشن کا بھی کہتے ہیں کہ جو بیسک کریکٹر تھا وہ روسو کی سوچتی ایڈام اسمیت خود کیپٹلزم کا جو ہے وہ بانی مانا جاتا ہے جسے ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں یعنی کہ جو ہے وہ ویسٹرن بلوگ پورا کپولا کیپٹلزم اب اس کی مجھے ہندی ٹرانسلیشن نہیں آتی ہے بہرحال کیپٹلزم جسے ہم کہیں گے کہ جو سرمایہ روکڑا جسے کہتے ہیں کہنا چاہیے پیسے کا کہ یہ ایکمیلیشن آف ویلت کا بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ لیسس فیری کی بات کرتے ہیں فری مارکٹ کی بات کرتے ہیں کہ بھئی مقابلہ کرو اچھے سے اچھا بناو اچھے سے اچھا پیدا کرو اچھے سے اچھا کماؤ وہ جہاں وہ ایڈم اسمیت کی یہ فلوسفی تھی یہ ساری کی ساری باتیں وہاں پہ ہو رہی تھیں ٹھیک ہے جی کہتا انلائٹمنٹ جو آخری کی کیل تھی جو کہ اس تابوت میں تھی کہ جو ہے وہ اب لوگوں کی فکر جو چینج ہو گئی انلائٹمنٹ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میری موڈرنیٹی والی جو سوشلوجی کی کلیریس میں آپ جائیے تو وہاں پہ آپ کو میری چینل پہ انلائٹمنٹ اور موڈرنیٹی کے حوالے سے ایک الگ سے ویڈیو مل جائے گی اس میں آپ کو سمجھا جائے گا کہ انڈسٹرل ریولوشن کے اندر جو ہے اس کا کیا ہاتھ ہے انلائٹمنٹ جو ہے وہ یوں سمجھلے روشن خیالی لوگوں کے خیالات میں اب روشنی آگئی تھی اب وہ ہر چیز کو جو ہے وہ مذہب کی آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے اس میں وہ لوجک کو تلاش کرتے تھے وہ سائنس کی اہمیت کو جان گئے تھے وہ یہ یہاں سے جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ انوینشنز کا دروازہ کھلتا ہے نئی نئی دریافتیں ہوتی ہیں نئی نئی چیزیں انوینٹ ہوتی ہیں تو یہ سارا کا سارا سدسلہ ہوتا ہے اس کے لئے جو ہے وہ لوگوں نے فیکٹریان لگائیں اور ان فیکٹریوں کے اندر وہ رو میٹریل جو ہے وہ پروڈک کے اندر کنورٹ ہو رہا تھا ایک خام مال آتا تھا مثال لے لیجئے کہ ایک گائے کے جسم کے اوپر کی خال جو ہے وہ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی تھی ایک شاندار قسم کے جوتے میں تو یہ جو رو میٹریل کنورٹ ہو رہا ہے ایک پروڈک کے اندر یہ دائے سے ایک فیکٹری کے اندر ہو رہا ہے لیبر اس میں انفالو ہو رہی ہے اچھے اس میں اب یہ بھی ہوا کہ جب یہ انڈرسل ریولیوشن آیا تو لوگوں نے گاؤں سے شہروں کا رخ کیا اور بہت بڑی تعداد تھی جو کہ وہ شہروں کے اندر آکے بسی اور چھوٹے چھوٹے کوارٹرز کے اندر رہنا شروع کیا بڑے بڑے شہر بن گئے جو شہر تھے ان کی آبادیاں بڑھ گئیں اسی وجہ سے یہ بھی ایک اس کا حصہ یعنی کہ گہوں ٹھیک ہے جی مکہی جس ہم ہٹا بھی کہتے ہیں یا جو ہے وہ اور کیا جو جسے کہتے ہیں جو یہ جو دانے دار جو چاول یہ سارے کے سارے ہم وہ چیزیں جو کہ پیدا کرتے ہیں زراعت کے ذریعے سے ایگری کلچر کے ذریعے سے وہ کہتا ہے یہ ایک نومی کنورٹ ہو گئی کہ اس کے اندر مشین سے بننے والی منفیکٹرنگ کے اندر اب مثال اس کی آپ یہ لے لیجئے کہ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ گہوں جو ہے وہ چکی کے ذریعے سے آٹھا پیس آ جاتا تھا اب اس کے لئے جو ہے فیکٹری بن گئی وہاں سے آٹھا بن رہا ہے وہ بہتیز سے بن رہا ہے پہلے جو ہے وہ ہاتھ سے بنتا تھا کپڑا روئی سے جو ہے وہ بناتے تھے دھاگا بڑی مشکل سے اور اس سے پھر وہ وہ کپڑا بنتے تھے تو وہ اب چیزیں جو ہے وہ مشین کے ذریعے سے فیکٹری کے اندر بڑھے کم وقت میں کم پیسے میں اور زیادہ تعداد میں بن رہی تھی یہ انڈسٹرل ریولوشن تھا کہتا ہے کہ ٹونی بی نے اس کو کوائنڈ کیا اس ٹرم کو اور یہ سترہ سو ساٹھ سے اٹھارہ سو چالیس تک رہا انڈسٹرل ریولوشن تو چلتا رہا لیکن یہ وہ پیرڈ جو کہ فرسٹ انڈسٹرل ریولوشن کو ڈیڈیکیٹ کہ جاتا ہے اگلا ہم بات دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہتا ہے لانگ ٹرم کاؤزز آف انڈسٹرل ریولوشن کیا تھے لوگ سائنس کی طرف رجحان کر رہے تھے سائنس پہ یقین کرنا شکر دیا تو اب یہ مان رہتے کہ سائنس جو ہے وہ ان کے معاملات کو حل کر سکتی ہے کہہ رہتے کہ ہمیں سہولے چاہیں ہم اچھی لائیب گزارنا چاہتے ہیں یہ ان کے اندر طلب پیدا ہو گئی تھی آج ہم اس چیز کو شاید سمجھ نہ سکیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت آپ لیپ ٹاپ پہ یا موبائل کے سکرین کے اوپر جو میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں تو یہ بھی تو یہ کمفرٹ ہی تو ہے یہ آپ کے اندر طلب ہے کہ آپ یہ موبائل خرید رہے ہیں یہ کمفرٹ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ طلب انڈسٹرل ریولوشن کے زمانے میں انلائٹمنٹ کی صورت میں پیدا ہوئی لوگوں میں روشن خیالی آگئی کمفرٹ یہ ہے تو اس زمانے میں کمفرٹ کچھ اور طرح کیوں گی لیکن سائنسی اجادات وہ کمفرٹ کا سبب بن رہی تھی لوگ چاہ رہے تھے کہ انہیں کمفرٹ ملے ٹھیک ہے جی ایڈم اسمیت نے اس زمانے کے اندر جو ہے وہ ایک کتاب لکھی جس کی بغیات پہ پہلے کے فلوسفر ہیں جو کہ جو ہے وہ اس پراپرٹی کی ویلیوز کو اور سوشل کانٹریکٹ کو بتاتے رہے کہ سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے سے آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اس پورے کے پورے سسٹم کو چینج کر سکتے ہیں والٹائر روسو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ پولٹیکل تھوٹس جو ہے ان کے چینج کیے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک معیشت کو جو ہے وہ موڈرنائز کیا جا سکتا ہے پیسہ ضروری ہے لائف کے اندر پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو آگے کہتا ہے کہ لوگوں نے راستے دریافت کر لیا اب یورپ جو ہے وہ پوری دنیا سے جڑ چکا تھا تو پوری دنیا میں ان کی آہستہ آہستہ کالونیز بن گئیں نہ صرف بریٹن کی کالونیز نہیں تھی فرانس کی نیدل لینڈ اسپین سب نے مختلف دنیا کی جگہوں پہ قبضہ کر لیا سی روٹس تھی جو ڈسکور ہوں جیسے کہ بہت کھوڑی گاما پورتگالی تھا ڈسکور کیا اس نے انڈیا کو چودہ سو ستانوے میں کیسٹوفر کولمبس نے چودہ سو بیانوے کے اندر جو ہے امریکہ کی کا راستہ دریافت کر لیا یہ لوگ سارے نہ صرف بریٹیشنز ہی نہیں فرانسی سی اسپین ایش سب امریکہ پہنچ گئے تو زمانے کے اندر اور وہاں پہ انہوں نے خوب جو ہے وہ راو میٹریل پیدا پاس جب جس ہم کھوٹن کہتے ہیں وہ وہاں سے آرہی ہے اور پروسس ہو رہی ہے انگلینڈ کے اندر کپڑا یہاں بنا رہا ہے انڈسٹری ریولوشن تو آنا تا ٹیکسٹائل کا ریولوشن آیا ہے تو زمانے میں آگے چلتے ہیں انوویشن انویشن انویشنز کمینگ اب کیا ہوا کہ اس دوران میں جو ہے وہ ایک اور جو انلائٹمنٹ کے اندر تھا لوگوں نے پڑھنا شکر دیا سائنس پہ جو ہے وہ پیسہ خرچ ہوا سائنس کے اوپر ریسرچ شروعی تو کئی چیزیں جو ہیں وہ یورپ کے اندر ڈسکوبر ہوئی اور برطانیہ اس کا مرکز رہا جیسے کہ ابھی آپ کو سوال تھا نا کہ وائی اٹ اکرز ان بریٹن حالانکہ امریکہ بھی انڈسٹرل ریولوشن کے اندر بہت حد تک برابر کا شراکتدار رہا اور لیکن جو ہے وہ برطانیہ کو اس کا کیوں کریڈٹ جاتا ہے اس کی ایک مین وجہ شاید یہ بھی تھی کہ جتنی انوینشنز ہوئیں موسٹی انوینشنز جو ہیں وہ برطانوی جو انوینٹرز تھے انہوں نے کی دیکھیں اسپن جنی پائننگ جنی اسٹیم انجن پاور لوم سوئنگ مشین ٹیلی گراف بسمرز کنورٹر ڈائنمائٹس انکینڈی سینٹ بلائٹ بل یہ ساری اور بھی نہ جانے کتنی چیز ہی تو میں نے کچھ لی ہیں جو کہ انڈسٹرل ریولوشن کے دوران میں انوینشنز ہوئیں آپ دیکھیں جب میں بتاتا ہوں کیا کیا چیز ہیں یہ پہلے لے لیتے ہیں انوینشن جنی کے پیریڈ کہ جو ہے وہ کورٹن جن ابھی کورٹن جن اکثر آپ سے پوچھ لیاتا ہے جو ہے وہ اگزیم کے اندر تو یہ روئی ساف کرنے کی مشین تھی روئی کے جو آپ کپاس دیکھتے ہیں یہ ایک پودہ ہوتا ہے جس پر لگتا ہے تو یہ پودے کے اوپر اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے آپ کی گھر کے اندر یہ روئی کپاس آپ کو نظر آتی یہ اس طرح سے نہیں ہوتی تو یہ کورٹن جن کے ذریعے سے یہ مشین ایجاد ہوئی اس کو ایجاد کرنے والے جو ہے وہ ایلیویٹ نہیں تھے اور سترہ سو چورانوے میں اس کو ایجاد کیا اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک ساف پروسس جو ہے وہ کورٹن آپ کے پال جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی میں جلدی کر رہا ہوں تھوڑا سا کہتا ہے اسی طرح اس پر دا سپیننگ جنی جو ہے سپائننگ جنی کہلیں وہ بنی دھاگا بنانے کی مشین جناب ہار گری ورز انگلینڈ کے اندر جو ہیں وہ موجود تھے سترہ سو پینسٹ کے اندر انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایجاد تو اسپائننگ جنی بھی جو ہے وہ ایجاد ہو گئی جس کے ذریع سے دھاگا بنائی انڈیسٹرل ایولوشن کے اندر جو مین فیکٹر تھا اس میں سے ایک یہ بھی اس وقت کا بنا ٹھیک ہے جی تو کہتا ہے کہ پاور لوم کپڑا بنانے کی مشین کی کہلائی پاور لوم آپ دیکھیں کپڑا بن رہا ہے تیری سے وقت کم لگ رہا ہے اس کو ایجاد کرنے والے جو ہیں وہ سترہ سو چوراسی میں ایڈمنڈ کاٹرائٹ ان کا نام تھا سترہ سو چوراسی سترہ سو پچاسی جو ہے یہ دو سال کے دوران میں جو ہے وہ انہوں نے اس کو ایجاد کیا آپ سترہ سو پچاسی کہہ لیجئے اس میں ایجاد کیا جو میں یہ جو پاور لوم کرنے لگی تو جناب یہ بھی ایک زبردست انڈریسٹرل ریولوشن کا حصہ سوئنگ مشین آپ دیکھیں آپ نے تو کبھی اس کی قدر نہیں جانی لیکن جناب پہلے جو ہے وہ ہمیشہ سے کپڑا جو ہے وہ آپ اس طرح سے نہیں سیدھتے مشین کے اندر یہ سوئنگ مشین ہے جس نے کہ آپ کو آج اتنے اچھے کپڑے سلوے دینے شکے سٹیچنگ کے ساتھ ہاؤوے انہوں نے اس کو امریکہ کے اندر جات کیا اور جو ہے اس کا جو بیسک آئیڈیا تھا یہ بھی انگلینڈ کے اندر ہی پرپیر ہوا لیکن جو ہے وہ جو پروفیشنلی ایک جسے سوئنگ مشین ہے وہ امریکہ میں ہاؤوے نے بنائی لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور نام آتا ہے تھومس سینڈ کا جنہوں نے سترہ سو نوے میں سوئنگ مشین کا آئیڈیا دے دیا تھا ایک مشین ایسی بنا دی تھی تو یہ بھی برٹیش اور امریکنز دونوں کا یہ ایک مشتر کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھا کہتا ہے کہ سٹیم انجن اب سٹیم انجن کا مقصد صرف جو ہے وہ آپ یہ نہیں سمجھئے گا کہ ریل کا جو انجن ہم نے دیکھا ہوئی سٹیم انجن اس وقت بہت سارے کام کرتا تھا سٹیم انجن کے ذریعے سے ابھی دیکھا نا اب بتایا کہ پاور لوم بھی جو اسٹیم انجن کے ذریعے سے چل رہے ہیں یعنی کپڑا بھی بن رہا ہے تو اسٹیم انجن کے ذریعے سے بن رہا ہے یعنی کہ اسٹیم انجن کیا تھا ایک پسٹن بن گیا تھا جس کے ذریعے سے آپ بھاپ کی طاقت سے پانی کی جو بھاپ ہوتی ہے اس کی طاقت کے ذریعے سے پسٹن کو موف کرا لیتے تو وہ پسٹن جو ہے وہ بہت سارے آپ کے کام کر سکتا تھا ٹھیک ہے جی تو ڈیزائن انڈ انوینٹڈ بائی بریٹش تھامس سیورے نے ان کو سولہ سو اٹھانوے کے اندر اس نے اس کو ایجاد کر لیا اور اٹھار سو پچیس میں جوز سٹیفن نے جو ہی بریٹیشن ہی تھا یہ بھی اس نے جو ہے وہ یہ والا جو آپ جیسے ہم ریل کا انجن کہتے ہیں اسٹیم انجن ریل گاڑیاں دوڑنے لگی تو جناب یہ ایک دن میں نہیں ہوگا اس کے لئے بڑی محنتیں لگے ہوگی ٹیلی گراف بہت امپورٹن چیز ہے اس وقت اس ٹیلی گراف کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر میسج چند منٹوں کے اندر ادھر سے ادھر پہنچ جاتا تھا یہ بہت بڑی جاتی آج تو ہم جو ہے وہ میسج واتس ایپ بھی کر دیتے ہیں آج تو ہم یہ میسج ای میل بھی کر دیتے ہیں لیکن آپ اس میسج کی اہمیت سمجھئے کہ اگر آج آپ کے پاس یہ ای میل اور واتس ایپ کی سہولت نہ ہو تو آپ کیسے کسی کو میسج کریں گے داکیا اس زمانے میں پوسٹ لے کے جاتا تھا اور اس کو کئی کئی دن لگ جاتے تھے تو ٹیلی گراف وہ پہلا موڈرن جسے کہنا چاہیے کہ ای میل وہ ایک پورا ایک سسٹم تھا جناب تو سیمیل مورس انڈیپینڈنٹی ڈیویلپ پیٹنٹ ریکارڈنگ الیکٹرک ٹیلی گراف ان ایٹین ہنڈرڈ تھرڈی سیون ان یو اے سے تو یہ جو ہے وہ سیمیل مورس کے کیا کیا کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اس کا جو ہے پورا پورا ڈیزائن کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ پورا سسٹم ڈیویلپ کی حالانکہ میں اس کو پورا پڑھ داتا ہے ٹیلی گراف کی ارلی جو انوینشنز تھی وہ بریٹیشنز ہی کے پاس تھی جنہوں نے اس آئی ڈیے کو جو ہے بلڈ کیا تب لیکن جو ہے وہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے کیونکہ اس نے پورا کوڈ وغیرہ سارا ڈیزائن کر کے پہلی دفعہ جو ہے دیکھئے اس نے واشنگٹن ڈی سی سے بالتی مور جو ہے وہ میسج بھیجے کامیابی کے ساتھ ٹیلی گراف کے ذریعے سے تو یوں جو ہے اس کو یہ اٹھار سو سٹسٹ میں اس کا کریڈٹ جاتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک اور انوینشن آ رہی ہے ڈائنامائٹ جناب وہ خطرناک تریم جو ہے وہ چیز یہ اٹھار سو سٹسٹ میں الفریڈ بن ہیرڈ نوبل نے جو ہے وہ سویڈش سیندان تھے انہوں نے اس کو اجاد کی حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھار سو سٹسٹ یہ تھوڑا سا آگے کا پیرڈ ہے لیکن میں اس کو پھر بھی انوینشنز میں لے لیا ہے انڈسٹرل ریولوشن کے تھوڑا سا آگے کا پیرڈ ہے لیکن میں نے بہرحال اس کو بھی لے لیا ایک بہت بڑی اجاد تھی ہے اس زمانے کی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی اجاد تھی ہے انوینٹڈ ڈائنامائٹ آہ اس نے تو پورا امن مقاصد کے لئے اس کو جو ہے وہ اجاد کیا تھا لیکن لوگوں نے اس کو جو ہے وہ فساد کے لئے جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا تو بہرحال یہ ایک کیفیوز کے ذریعے سے جو ہے وہ آہ پھٹ جاتا تھا اور بہت خطرناک قسم کی یہ ایک دھماکہ پیدا کرتا تھا جس سے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے تو یہ اس نے بڑی امن کے خاطر بنایا تھا لیکن لوگوں نے اس کو جنگوں میں استعمال کیا اور جو ہے وہ آگے انڈیسنٹ انکینڈیسنٹ لائٹ بلپ جو ہے جیسے ہم روشنی علا بلپ کہتے ہیں یہ جناب آج آپ کے گھروں میں لگاوا ہے آپ کو اس کی بلکل قدر نہیں ہے یہ بھی ایک بڑی محنت کا نتیجہ ہے ایڈیسن نے اس بلپ کو اجاد کرنے کے لئے بلپ ان ایٹین ہنڈیڈ سیویٹی نائن نومبر ایٹین ہنڈیڈ سیویٹی نائن ایڈیسنٹ فائلد پیٹن فاللین ایڈیسنٹ جناب آج جاتا ہے ٹھیک ہے جی اسٹیل یہ ایک اور انڈسٹر ریولوشن کا مین جو کمپوننٹ اسٹیل لوہا جو ہے وہ اسٹیل بن گیا زنگ نہیں لگے گا اس کو پاورفل رہے گا طاقتور رہے گا اور یہ پروسس کلاتا ہے اور یہ پروسس کس نے اجاد کیا تھا یہ ہنڈری بیسمر انہوں نے اس کو 1856 کے اندر اس پروسس کو اجاد کیا اس کو بیسمر پروسس بھی کہتے ہیں اسٹیل میکنگ پروسس ہے یہ یعنی کہ بیسمر پروسس اس ریفرز ٹو اسٹیل میکنگ پروسس اسٹیل کیسے بنتا ہے زائد سے اس میں سے جو ہے وہ ایمپیورٹیز کو الگ کر لیا جاتا ہے کاربن کی ریشو کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے اور یوں جو ہے یہ جو ہے وہ بن جاتا ہے اسٹیل اور ایک بہت ہی اہم چیز ہے یہ تو جناب ایفیکٹس آف دے انڈسٹرل ریولوشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہے انڈسٹرل ریولوشن کے دنیا کے اندر تو وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل ایفیکٹس بھی تھے اس کے اس کے ہر طرح کے ایفیکٹس تھے وہ کہتا ہے کہ کیپیٹلزم پریویرڈ تھوھو لیسس فیری پولیسی پولیسی ملیٹری سپریٹی اسٹیبلشت ویلتی اسٹیٹس لائک بریٹن اور جہاں آپ نے دیکھا کہ کیپیٹلزم دنیا میں آیا سرمایہ درانہ نظام لیسس فیری کہتے ہیں فری مارکٹ کو وہ پولیسیز جہاں وہ جنم لینے لگیں اور جہاں ملیٹری سپریٹی جہاں وہ یہاں پہ اسٹیبلش ہو رہی ہے کہتا ہے ایکنومک ایفیکٹس جہاں وہ اس کے آنش ہو گئے ایفیکٹس جہاں 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 ا اس نے کہا کہ امیر امیر لوگ پیدا ہونے شروع گئے جن کے پاس بہنتہا پیسہ آنے لگا پہلے یہ پیسہ یا دولت صرف بادشاہ یا بادشاہ کے رشتداروں کے پاس ہوتی تھی لیکن اب یہ دولت جو ہے وہ ہر طرف نظر آنے شروع ہو گئی اور لوگوں کے پاس بھی پیسہ آنے لگا یعنی کہ بڑی بڑی امیر ترین ہستیاں پیدا ہونے شروع گئی لیکن دوسری طرف غریب ترین لوگ بھی پیدا ہونے شروع گئے الٹرا پور کلاس بھی پیدا ہوئی تو یہ اس کا ایک سوشل ایفیکٹ آیا اس کے بعد وہ کہتا ہے لیگل ایفیکٹس یہ تھے کہ رائز آف گریڈ ہونیونز بننی شروع ہو گئی ریفارمز بیلس آنے شروع ہو گئی یعنی کہ لیگل ایفیکٹس بھی اس کے بہت سارا ہے قانون سادھیا ہونی شروع ہو گئی اس کی ویسے نہیں نہیں انوائرمنٹل ایفیکٹس بھی اس کے موجود ہے پولیشن ڈیپلیشن آف نیچرل ریسورسز ہونے شروع ہو گئی یہ تو آپ انوائرمنٹل ایفیکٹس جانتے ہیں کہ علوت کی محولیاتی علوت کی اس کی ویسے ہوئی کہتا ہے ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن اسپیڈ آل آور ایمپورٹنس آف ایڈیوکیشن اسٹیبڈش تو تعلیم تو بڑھتی چلی گئی اس کے ساتھ ہی عزائی سے تعلیم کے بغیر تو انڈرسیل ریولوشن ممکن بھی نہیں تھا تو یہ جو ہے اس کے ایفیکٹس تھے جس کے وجہ سے جو ہے وہ سارا کا سار ہوا اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کر دے گا تینک شکریہ